السلام علیکم ویلکم ٹو لرننگ لائٹس با اکراؤ مہر آج لیکچر 55 سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر 4 سے مئیر آف ڈسپرشن جن میں ہم نے مئیر آف ڈسپرشن کے جس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا وہ میرے پاس تھا رینج آج رینج کے میررز اور ڈی میررز کو ڈسکس کرتے ہیں مئیر آف ڈسپرشن سب سے آسان اور سب سے سمپل جو کلکولیشن ہے یا سب سے سمپل ایوریج آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ رینج ہے لاسٹ ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا تھا مئیر آف ڈسپرشن میں مئیر پاس ڈیفرنٹ ایوریج آرہی ہیں لائک رینج ہے سٹینڈرڈ ایوییشن ہے ویڈینس ہے مینڈ ایوییشن ہے کوارٹائیڈ ایوییشن ہے تو اس سب میں جو رینج سب سے سمپلیسٹ ایوریج ہے جو آسانی سے آپ کلکولیٹ بھی کر سکتے ہو سیکنڈ پر آپ کو کہا گیا ہے رینج ٹیکس مینیموم ٹائم تو کلکولیٹ آپ کو ڈیٹا میں صرف لارجسٹ اور سمالش ویلیو کو فائنڈ آٹ کرنا ہے تو بس آپ رینج میں ویلیو سبٹیچوٹ کرو اور آنسر آپ کے پاس آجے گا رینج کی ویلیو اور بہت کم ٹائم میں کلکولیٹ کر سکتے ہو نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے سب سے پہلے ہے قولیٹی کنٹرول کہ قولیٹی کنٹرول میں بہت زیادہ رینج ہوتی ہے فور ایکزامپل دیکھیں اگر آپ شیئر پرائز میں دیکھیں پورے دن کا اگر آپ ریکارڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں نیوز پہ تو آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ جو شیئر پرائز تھی وہ مینیوم اتنی جا رہی تھی اور میکسیموم مارکٹ اینڈ ہوئی اتنی پرائز پہ سیکنڈ پہ آپ کو کہا گیا ہے بیسٹ ان سمال سامپل کہ رینج میرے پاس ہمیشہ چھوٹے سامپل پہ زیادہ سویٹی بل ہے فور ایکزامپل اگر ویلیوز بہت زیادہ لارج ہوں گی تو آپ اس میں سے سمالسٹ اور لارجسٹ ویلیو کو کلکوریٹ کرنے میں آپ کو بھی ڈیفکلٹیز ہوں گی تو رینج میرے پاس ہمیشہ سمالسٹ سامپل میں زیادہ سویٹی بل ہے یہ نہیں ہے کہ لارجسٹ ڈیٹا میں جسٹ آپ کو سمالسٹ اور لارجسٹ ویلیو ڈھونڈنے میں مسئلہ ہوگا پھر اس میں یہ بھی ہے کہ مینیچیوڈ بہت زیادہ ڈیفر کر سکتا ہے فور ایکزامپل اگر آپ کی لارجسٹ ویلیو آرہی ہو تھاؤزنڈ میں اور مینیوم ویلیو آرہی ہو ہنڈرڈ میں تو پھر اتنا ان کے درمیان مینیچیوڈ کا ڈیفر آ جائے گا تو اس لیے رینج میں ریپا سامیشہ سمال سامپل میں زیادہ پریفریبل ہوتا ہے تھرڈ پہ آپ کے پاس ہے ویدر فورکاسٹنگ ویدر فورکاسٹنگ میں بھی آپ دیکھو رینج بہت زیادہ ڈیوز ہو رہا ہوتا ہے ویدر فورکاسٹنگ میں اس طرح آپ اگزامپل لے لو کہ جب آپ ویدر ریپورٹ چیک کر رہے ہوتے ہو سپوس اپنے موبائل سے یا نیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہو تو یہی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دن کے اس پہر میں زیادہ ٹیمپریچر تھا یا اتنا ٹیمپریچر تھا اور مینیموم اتنگ گیا یا میکسیموم اتنگ گیا تو ویدر فورکاسٹنگ میں بھی یہ رینج ہی ہے نا جب کبھی بھی ہم کمپریزن کر رہے ہوتے ہیں نا لویسٹ ویلیو کا کسی لارجسٹ ویلیو سجن اگر اس درمیان ہمیں رینج کا ورڈ نہیں بھی منچن تو افکورس ہم کام کو اسی نویت پہ کر رہے ہیں نا کہ مینیموم اور میکسیموم ویلیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ رینج ہی ہے نیکسٹ پہ آپ کو دیکھو ایوری ڈی لائف ایوری ڈی لائف میں آپ کے پاس رینج بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اگر آپ کسی مارکٹ میں جاتے ہو تو آپ کسی چیز کو خریدنا چاہ رہے ہو تو آپ اس کی پرائز ہی پوچھتے ہو یا آپ کا مائنڈ آپ سیٹل کر کے گئے ہو تو کہ ہاں اگر یہ میری چو چیز چاہ رہا ہوں اس کی پرائز یہاں سے لے کر یہاں تک ہوگی تو میں خرید دوں گا اگر نہیں ہے تو میں پھر اسے ریجیٹ کر دوں گا یا کر دوں گی تو پھر یہ رینج ہی تو ہے نیکسٹ پہ آپ کے پاس ہیں دی میریٹس آف رینج فرسٹ پہ ہمیں کہا گیا ہے رینج is not based on all of the observation رینج is depend on largest and minimum value of the data جب ہم نے مئیر آف ڈسپرشن کو یا مئیر آف لوکیشن کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے اچھی ایفریج وہی ہوتی ہے جو دیٹا کی تمام ویلیوز پہ ڈپینڈ کر رہی ہو تو پھر اس کی اکارڈنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مئیر آف ڈسپرشن میں ہاں رینج اتنی اچھی ایفریج نہیں سمجھی جاتی کیونکہ وہ صرف ڈیٹا کی ٹو ویلیوز پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے largest پہ اور smallest پہ تو باقی کا ڈیٹا کہا گیا ہم نے یہ بھی کہا ہے اس کے uses میں کہ یہ small sample میں زیادہ بہتر ہے largest sample میں یہ زیادہ use نہیں ہوتی کیونکہ اس میں magnitude بہت ڈیفر کر جاتا ہے تو آپ کیا سکتے ہیں سب سے بڑا ڈرابیک ہے وہ یہی ہے کہ range میرے پاس ڈیٹا کی تمام ویلیو پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہوتی یہ تھا first second پہ آپ کے پاس ہے range is most unreliable as compared to other measure of dispersion آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ range کو باقی measure of dispersion کی جو averages ہیں like mean deviation like quartide deviation standard deviation and variance اس کے مقابلے میں range کو ہم اتنا reliable یہ اتنا پائدار نہیں سمجھ رہے ہوتے اس کے results کو ہم اتنی importance نہیں دے رہے ہوتے یا اس کے result پہ ہم ایک اچھا conclusion یہ نہیں نکال پا رہے ہوتے ٹھیک ہے تو یہ بھی range کے drawback میں آتا ہے third پہ ہے آپ کے پاس range is not calculated in open end classes کے range کو ہم open end classes میں نہیں calculate کر سکتے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ chapter second میں open end classes کے بارے میں discuss کیا تھا ایک example بھی آپ کے ساتھ دکھائی تھی کہ open end again میں آپ کو بتا دیتی ہوں open end classes میرے پاس وہ classes ہوتی ہیں جس میں جو میرے پاس first class آئے گی اس کی load class one رینہ گی ون جس مجھے یہ کہا جائے suppose less than 5 x less than 5 ٹھیک ہے کہ جو values x کی ہیں وہ less than 5 سے ہیں اور next آپ کو دے دیا جائے suppose آپ کو کہا جائے 6 less than x less than 10 کہ second class 6 اور 10 کے درمیان آ رہی ہے لیکن first class بس اتنا کہا جائے کہ x less than equal to 5 تو آپ دیکھ رہے ہو کہ less than کے لیے تو بہت ساری values آتی ہیں negative میں بہت سارے numbers آ رہے ہیں تو open end classes وہ ہوتی ہیں جس میں first class کی lower class boundary نہ given ہو اور جو last class آتی ہے اس کی upper class boundary نہ given ہو like آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ x greater than 40 تو آپ دیکھو x greater than 40 تو 40 سے تو greater بہت سارے number آپ کہاں تک جا سکتے ہو تو اس طرح کی classes اس طرح کے data میں اس طرح ہم کی جو classes آپ کو دے دی جائیں وہ open end classes کہلاتی ہیں تو پھر کیوں نہیں ہم open end classes میں range calculate کر سکتے دیکھیں جب range میں ہم نے سیکھا تھا کہ range کے لیے پہلے تو ہمیں data کو convert کرنا ہے cb میں جب cb میں convert کرنا ہے تو نہ میرے پاس last class کی higher value آ رہی ہے نہ first class کی lower value آ رہی ہے تو اس صورت میں تو ہم range کو calculating نہیں کر پائیں گے تو یہ تھے drawbacks of range اس کے ساتھ آج کا ہمارا lecture finish ہوتا ہے last time subscribe ریکویسٹر پلیس چینل کو لائک اور subscribe کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ شیئر کریں